بلال احسن حاضر ایپی اسیملی کی تحلیل کے بعد سیاسی جو گرم ہے جوشی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور گرمہ گہرمی کی وجہ سے یہ آج یہ صورتال ہے کہ ایک خبر آپ نے بھی پڑھ سنی ہوگی اور بہت چارے چینلز پر چل رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے سابق ایمینے اور ان کے جو اطلاعات کے شعبے کے ترجمان تھے فواد چودری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا آج اب ان کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہ سیاسی پارہ بہت زیادہ ہائی ہو چکا ہے لیکن ہم گجتہ ہفتے کی تھو� موجودہ ہفتہ رواں ہفتہ ہے اس پہ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں سو بیسنس پوائنٹ کا اضافہ کر دیا یعنی کہ سو بیسنس پوائنٹ کے اضافے کا مطلب یہ ہوا کہ سولہ فیصد ہم گجتہ ان کے شرح سود تھی اور سو بیسنس پوائنٹ کے شمار ہونے کے بعد یہ سترہ فیصد پہ ہم شرح سود پہ آ کے ہم چلے گئے ہیں اب یہ شرح سود جو سترہ فیصد ہوئی ہے اس حوالے سے ہمارے سرطکار جو کے خاص طور پر ایکسپورٹرز اور ایمپورٹرز ہیں ان پر براہ راست اس کا اثر پڑا اور پاکستان کے کرزوں میں جو ہے تقریباً سو ارب روپے کا جو ہے اضافہ بھی ہو گیا اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کنٹینرز کی جو آہ بندرگاہوں میں ایک بہت زیادہ جو تعداد آ کے وہاں اسٹرک ہو چکی ہے جو آٹھ ہزار کے قریب ہے اس حوالے سے بھی کے پیٹی نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وفاقی وزیر سینیٹر فیصل سزواری نے پریس کانفیس میں کہا کہ ہم ڈیمریجز چارجز جو ہیں کے پیٹی کے وہ ماف کر دیں گ یہ جو کی ڈیٹینشن چارجز ہیں یعنی کہ جو شپنگ ایجنس سے جو تعلق ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم مشاروت کر رہے ہیں اس کے بعد جو بھی وہ کا فیصلہ ہم کرتے ہیں تیسری جو سب سے اہم بات ہے اب ہمارے اسیمیس کے لیے جو تھوڑی اٹینشن ہے وہ ہے ایف بی آر کے جارہانہ حکمتملی کی ذریعے جو وہ چھاپے مار رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کی پر ایک تھوڑا سا پریشر بھی ہے مہنگائی میں بھی اضافہ ہو چکا ہے یہ تمام چیزوں کا آج ہم اس گ گفتگو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے اس پرگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں پھلے آپ نے مہمانوں صاحب کا تعریف کرا دوں اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں میرے پہلے مہمان ہیں جناب فراز الرحمان صاحب یہ ہیں صدر ہیں آہ کارٹی ہم کہتے ہیں کورنگی ایسیشن رو ٹریلین انڈسٹری عرف آم کارٹی کارٹی کے یہ صدر ہیں فراز الرحمان صاحب اس کے بعد دوسرے مہمان میرے ہیں جناب مستفیض الرحمان صاحب یہ ہیں جناب آہ صدر ہیں یہ آل کراچے ریالٹرس ایسوسییشن یعنی ریال اسٹیٹ سے تعلق رہتے ہیں ان کے ایسوسیشن کے یہ صدر ہیں آہ شفیق الرحمان صاحب مستفیض الرحمان صاحب میری تیسے مہمان ہیں جناب آج دوسری دفعہ ہمارے اس سٹوڈیا میں تشریف لے کر آئے ہیں اور آہ سید فراز صاحب جو کہ ایک اچھے بگھنے والے بھی ہیں یہ ہیں جب نائب صدر آل کراچی تاجر الائنس اس کے علاوہ یہ صدر ہیں جناب لیاقت آباد ایند ہیدری جیولرس ایسوسیشن کے تین امہمان کا ب تشریف لے کر آئے اور ہم آگے چلیں گے ناظرین اس پرولام کو آگے پڑھائیں گے لیکن ایک چھوٹی سے رپورٹ دیکھتے ہیں ایٹمی ملک پاکستان اس وقت انتہائی نازک صورتحال سے نبردازمہ ہے موجودہ اتحادی حکمنانوں کی سیاست اور ان کی سیاست زندگی تاریخ کے نازک مراحل میں ہے دنیا ترقی کی منازل تے کر رہی ہے اور عوام بجلی کی عدم دستیابی پر بازاروں میں مومبتی ڈھونٹی پھر رہی ہے اس وقت ملک میں عجیب افراد افریقی صورتحال ہے ڈالر کے نیخ انتہائی بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں لیکن ڈالر نہیں مل رہا تاجر اور سنتکار ایل سیز کھولنے کے لیے احتجاج اور مظاہرے کر رہے ہیں بندرگاہوں پر تقریباً آٹھ ہزار سے زائد درامدی سامان کے کنٹینرز کلیرنس کے منتظر ہیں گو کے کے پیٹی نے ڈیمری چارجز ماف کر دیئے لیکن ابھی شپنگ ایجنٹس کی جانب سے ڈیٹینشن کی مد میں فیصلہ آنا باقی ہے ان درامدی کنٹینرز میں اشیاء ضروریہ کے کنٹینرز بھی ہیں جن کی تاخیر سے کلیرنس پر مارکٹ میں اشیاء کی کمی ہو سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مہنگائی میں اضافہ اپنی اروج کی جانب گامزن ہے ان سب کے باوجود گدشتہ دنوں اسٹیٹ بینگ نے شرح سود میں سو بیسس پوائنٹس کا اضافہ کر کے سترہ فیصد کر دیا ہے جو کہ برامدات پر منفی اثرات منتب کرے گا ایکسپورٹ میں کمی آنے کے خدشات ہیں دوسری جانب ایف بی آر کی جوارہانہ حکمت عملی سے چھوٹے اور درمیان تاجر شدید پریشانی میں مبتلا ہے موشی ماہرین دعویٰ کرتے ہیں کہ ملک ٹیکنیکل طور پر ڈیفالٹ کر چکا ہے سر ویلان کرنا باقی ہے گو کے حکومت مسترد کر رہی ہے لیکن حالات اس نہج پر جاتے دکھائی دے رہے ہیں تیسری جانب ملک کا سب سے اہم سیکٹر ہاؤسنگ سیکٹر میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری شدید ترین خطرات میں ہے ایک ریپورٹ تھی ایک ریپورٹ کو ہم آتا کہ ہم نے کیا ہے آج کی گفتگو گھپے کہ ہم انہی جو موضوعات پر گفتگو کو ہم آغاز کریں گے لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا کمیشنر بریک لیں گے کمیشنر بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو ہم اپنی گفتگو تسلسل سے جارے کھیں گے ساتھ رہیے ویلکم بینک ناظرین پروگرام درکت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں رفیم جانی سے قبل میں اپنے مہمانوں کو بھی آپ کو تعریف کرا دیئے تھا کہ فراز الرحمن صاحب مصطفیز الرحمن صاحب اور سید فراز آج دو فراز ہیں ایک رحمان ہے ایک صرف فراز ہیں تو دو فراز ہم ہم ساتھ آج موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گفتگو کا سلسلہ کیا رہے گا تو سب سے پہلے میں جناب فراز الرحمن صاحب سے صدر کاٹی جو ہے وہ کورنگی ٹیڈرین ایسسیشن آف ٹیڈرین ڈسٹی سے بات کر لیتا تو فراز الرحمن صاحب ایک دو ایشیوز میں میں سب سے پہلے بات کروں گا ایک آپ کا جو کنٹینر کا مسئلہ تھا کی پی ٹی کا پورڈ کاسم کا جو آٹھ ہزار سے زائد کنٹینر ماں پسے کی پی ٹی نے اس پر ڈیمریج ماف کر دیا ڈیٹینشن ابھی باقی ہے ٹھیک ہے جی دوسرا شہر حسود میں ایک سو بیسنس پائنٹ کا جی اضافہ ہوا اس سے آپ معیشت پر کیا اس کے منفی یا مضبط اثرات دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آپ کو علم ہے اس وقت جو ہے وہ اکنومی جو ہے وہ اپنے ورس ترین سیچویشن سے گزر رہی ہے اور تاریخ کے بترین دور سے میں سمجھتا ہوں کہ اکتر کی جنگ اور پینسٹھ کی جنگ میں بھی اکنومی اتنی ڈاؤن نہیں ہوئی اور لوگوں کو روزگار کے مسائل اور فوڈ ان اس حوالے سے جو نظر آ رہا آنے والے وقت میں خطرہ وہ یقینی طور پر ایسا نہیں تھا اور اس وقت کی عبادی اور آج کی عبادی میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے اس وقت دنیا کی ڈائنمیک اور تھی آج دوسری ہے آہ سب سے پہلے تو میں فیصل صاحب صاحب جو منسٹر میرے ٹائم میں میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے دیر ہی صحیح مگر فیصلہ بہرحال کر دیا اور یہ فیصلہ انہوں نے ضرور کیا مگر بات یہ کہ اس کی امپلیمنٹیشن پہ مجھے اب بھی ریزرویشن ہے اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیلے انڈیٹینشن کے جو سرٹیفیکیٹ ہیں وہ کسٹم جب دیتا ہے تو اس کے بعد بھی آپ کو جوتیاں گھسرنی پڑتی ہیں تب جا کے کہیں کوئی دس میں سے دو کیس ڈیلے ڈیٹینشن کے پاس ہوتے جبکہ کسٹم آتھارٹی ہوتی ہے اور کسٹم کی بڑی آہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کافی آپ کو آہ اصل رسو ہوتا ہے مگر اس کے باوجود جو ہے اس کے اندر ڈیلے آتا ہے جہاں تک شپنگ لائنز کا تعلق ہے شپنگ لائنز کے ڈیٹینشن زکینی طور پہ اس میں معاف نہیں کیا گیا ہے جو کہ آہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ شپنگ لائن جو ہے وہ کسی ریگولریٹی باڈی کے اندر ہی نہیں آتی اور غیر ملکی ہوتی ہے ان کا پاس تعلق ہی نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے جو لیڈران ہیں یا ہمارے جو بھی اس وقت آہ اکتدار ہیں اکنومی والے ہیں ایس بی پی والے ہیں اچھا یہاں میں ایک بات بڑی آہ بولنا چاہوں گا کہ اسٹیٹ بینک کی جو لیٹر آیا اس لیٹر میں آیا کہ تاجر برادری کے آہ تاجر برادری کے توجہ دلانے پہ ہمیں پتا چلا کہ پورٹ پہ اتنے کنٹینر فسے ہوئے تو وہ مجھے بڑی ہسی آئی اس بات پہ نا کہ تاجر برادری جو ہے اس کے رونے چلانے کے بعد کے بعد بھی ایک عرصے تک آواز نہیں سنی گئی اور اب اس کے بعد یہ لیٹر کے اندر یہ ورٹس بقاعدہ آفیشلی لکھے ہیں تو بات یہ کہ کیا چاہتی ہے مطلب سٹیٹ بینک کیا چاہتی ہے حکومت کیا چاہتی ہے کیا ہم انڈسٹریاں بند کرتے کیا ہم آہ مطلب بیروزگاری کا یہ عالم ہے کہ گیس آپ کے پاس تین مہینے کے لیے گیس کے کٹ ڈاؤن ہے انڈسٹریاں بند ہیں انیمپلائیمنٹ ہوئی بھی ہے راو مٹیریل فارماسوٹیکل اطلاع طریقے سے متاثر ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں آپ کو دوائیاں ملنے میں مشکل ہو جائے گی بلیک میں آپ کو دوائیاں ملیں گی اور کپڑے کی انڈسٹری جو ایکسپورٹ یہ آرڈر تھے وہ میٹ نہیں کر پا رہے ٹھیک ہے نا بات یہ ہے کہ اس وقت صورتحال بہت گھمیر ہے اگر ایسے موقع پہ بھی ہم یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں کی جی فیضل بھائی نے جو ہے وہ یہ آہ ڈیمریج ماف کر دیا تو پہلے تو ڈیمریج ماف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو شیپنگ اور میری ٹائم کی یہ آہ ایجنٹ سے ان کے مول آہ یہ ہے ان کو چاہیے کہ ریگولیٹری باڈی بنا کے شیپنگ لائن ان کو انڈر دن امریجا اور ریگولیٹری باڈی دی ہے تاریخ ازا صاحب سے میری چھے مہینے پہلے چیٹنگ ہوئی تھی جب وہ آئے تھے اور ان کو میں نے اس وقت کہا تو کہنے کے کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر جلتے ہیں جی 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 تو پر جلنے کے والے جو معاملات ہیں اب ان سے بہار نکل جائیں اس وقت ملک جل رہا ہے تو پر جلنے کے وجہے بہتر ہے کہ آپ جلا لیں اپنے پر اور ملک کو بچا لیں ٹھیک ہے اب آپ آجیں جی آہ آپ نے بات کی سولہ سے سترہ پرسن پھر وہ اسٹریٹ بینک کی بات آگئی دیکھیں کاروبار چل رہا ہو تو آپ کہیں کہ جی بہت چل رہا ہے کاروبار چلیں جی لون بڑھا دیتے ہیں تاکہ کچھ پیسہ بینکوں کے پاس آجائے بینکوں کے پاس جی تو پڑا ہے سارا پیسہ اچھا مزید کی بات یہ کہ ایک اور چیز بھی تھی کہ جو آہ ڈالر کے ریٹ کا جو فرق تھا اوپر مارکیٹ اور انٹر بینک میں جو بینکوں نے اس میں کمایا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ مختلف بینکوں سے ہم نے آہ وہ کی مطلب یہ کہ تحقیقات کی ہیں مختلف بینکوں کو ہم نے منشن کر لیا سو ارب روپے کی ایک خطیر رقم جو ہیں ان لوگوں نے منافع کمایا ہے اللیگل طور پہ اب یہ اندازہ کر لیں اب اب یہ یہ لیگل ہے اللیگل ہے اس کا فیصلہ وہ کر لیں گے ہم تو بات کرتے ہیں سیری سیری اسٹیٹ بینک کے سولہ سے سترہ پرسنٹ کرنے پہ اور سولہ پرسنٹ پہ بھی ریزرویشن ہے ہمیں ہم تو ہم تو کہتے ہیں اس کو کم سے کم لاؤ سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آو تو کاروبار کی فیضہ بنے گی لوگ لون لیں گے کاروبار ہو گا ٹھیک ہے مگر اس یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹیٹ منک نہیں چاہتا کہ کاروبار ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ جس کے بعد پیسہ ہے وہ بینک پہ رکھوا دے اور سودھ کھاتا رہا تو یہ اس اس کا سب سے آپ اس کو مسترد کرتے ہیں بلکل بلکل مسترد کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں انڈسٹریز کو تعلق لگے گا چلے جی میں تھوڑا سا آگے بڑھوں پھر آپ واپس آگیں گے جناب مصطفیز الرحمن صاحب سر ان حالات میں پاکستان جب ڈیفولٹ کر رہا ہے تو ایک جو ہاؤسنگ سیکٹر میں اتنے پیسے لگے ہوئے ہیں ان سمائکاروں کا کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو شکریہ بلال صاحب نے دعوت اور ریل سٹیٹ کے موقف کے لیے مجھے بلایا دیکھیں پہلے تو سمینا ضروری کہ ریل سٹیٹ جو ہے وہ مدر آف دی انڈسٹریز ہے بے شک ریل سٹیٹ چلتی ہے تو پاکستان کی معیشیت کا پہیا چلتا ہے اور اس کے ساتھ الائیڈ انڈسٹریز چلتی ہیں بلکل لیبر کو روزگار ملتا ہے اس وقت دیکھیں جو پاکستان کی معاشی حالت ہے اس کی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ریل سٹیٹ کا سیکٹر بلکل سٹک ہو چکا ہے آپ کی کنسٹکشن جو انڈسٹری تقریباً باندھا ہے اور اچھا کچھ اندازہ ہے آپ کو کتنا سرمایہ اب تک جو ہے وہ اس میں انوال ہو چکا ہے اس آپ کے ہارسنگ انڈسٹری میں کچھ دیکھیں میں پہلے بھی کئی دھوہ ذکر کر چکا ہوں کہ ہماری جو ملت کی ریل سٹیٹ انڈسٹری چلتی ہے اس میں تین فیکٹرز ہیں سب سے پہلے تو جو آورسیز ریمیٹنسز یہاں بیجتے ہیں اس میں سے سکسٹی فائی پرشنٹ ریل سٹیٹ کی مارگٹ میں انویسٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو لوکل سیمنگز لوگ ریل سٹیٹ میں لگاتے ہیں اور تیسری جو گورنمنٹ کے پروجیکٹ ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جو سی پیک کا ایک میگا پروجیکٹ تھا پاکستان میں بند ہو چکا اس کی وجہ سے آپ کی تمام جو ہاؤسنگ کی انڈسٹری جو جس سے ریل سٹیٹ سیکٹر چلتا ہے جسے آپ سی میٹ کی انڈسٹری لگا دیں جس میں سٹیل کی انڈسٹری لگا دیں یہ تمام انڈسٹریز اس وقت مندی کی شکار ہیں آہ لازٹ یئر کی اگر آپ دیکھیں تو آل جو پاکستان سیمنٹ منفیکٹرنگ اسوسیئیشن ہے اس کی عداد و شمار دیکھیں تو اس نومبر دیسمبر میں تقریباً سکسٹین پوائنٹ ایٹ پرشنٹ جو ہے نا سیمنٹ کی پیداوار کم ہوئی کم ہوئی ہے لازٹ یئر کی نسبت یعنی کہ سکسٹین پوائنٹ ایٹ بھرنے کی بجائے کم ہو چکی اچھا آور سیز ریمیٹنسز دیکھیں تو اس میں فورٹین پرشنٹ کا ڈیکریز آئی اس 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 جی جی اس اس منت میں تین ارب ڈالر کے بجائے دو ارب ڈالر آئے ہیں تو یہ پاکستان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے یعنی کہ بجائے ریمیٹنسز بھرنے کے کم ہو گیا تو جس منز کہ آپ کی معاشی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں اور دوسرا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارا جو اس وقت میجر جو اشیو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہے جب تک آپ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں لے کے آئیں گے تب تک یہ ملک کا معاشی پیہ نہیں چلے گا اور آپ نے اس دھینگا مشتی میں قوم کی جو مویشیت تھی اس کو دعو پہ لگا دیا اور دعو پہ لگانے میں سب جتنے اقتدار میں لوگ ہیں وہ سب شریک ہیں جس میں آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی شامل کر سکتے ہیں جس میں آپ سیاستدانوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں جس میں ہر وہ طبقہ اور ہماری حالت سٹیڈیم میں بیٹھے اس تماشائی کی ہے جو میچ تو دیکھ رہا ہے اور کھیلنے والے وہ گیارہ کھلا رہی ہیں اور پاکستان ہار رہا ہے ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں باہر بیٹھے تجابیز دیتے ہیں اور ان کے اپنا کانوں پر جھون ہی نہیں رہی تو اس وقت اور حصوصی طور میں میں اپنے ڈیلٹرز کا ذکر کروں گا یقین کریں کہ کوئی ایک ڈیل بھی نہیں کر پا رہا نہیں تو کتنے پیسے لوگوں کا پیسے تو پھنس گئے نا دیکھیں آپ پہلی بات ہے کہ آپ کی سیونگز نہیں رہی لوگوں کے پاس اس وقت سیونگز نہیں ہیں کیونکہ میشیت کا پئیہ رکھ چکا ہے بلکل اور آپ کے پاس ارننگ نہیں آ رہی آپ کسی سے بھی پوچھیں چاہے انڈرسٹریلس سے پوچھیں سب دال چاہے کسی سے پوچھیں سب طرف ہی مندے کا شکار ہے تو اب ریل سٹیٹ میں وہ پیسہ لے کے کہاں سے آئے گا دوسرا جو آور سیز پاکستانی یہاں پیسہ بیچتے تھے اس کی ویسے ہماری ریل سٹیٹ کی مارکٹ چلتی تھی وہ کم اور اس کے ساتھ جو لوکل انسٹیٹوشنز تھے جو کہ ریل سٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے تھے لوکل انسٹیٹوشنز نے انویسٹمنٹ کرتے تھے اس کے بعد جب آپ کی انڈرسٹری چلتی تھی لیکن ایک واقع ہے بہت بتا دیں بہت اصلا کہ یہ جو پھر بھی یہ جو ہاؤزنگ پروجیٹ کے اشتہارات چل رہے ہیں نئی نئی ہاؤزنگ سکیمیں آ رہی ہیں تو کہاں سے آ رہے ہیں اس میں خریدار دیکھیں اس اس کا جواب میں دے رہی تھا رحمان بھئی رحمان بھئی مسئلہ یہ ہے بھائی جن کہ جب اشتہار جب چلتے ہیں جب چیز نہیں بکری ہوتی ٹھیک ہے تو مطلب کہ لوگوں کو پسانے کیلئے یہ چلتا ہے ہی سارا ہوتا یہ ہے کہ جب بکرا ہوتا ہے تو آپ کو پروژیک آناؤنس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی وہ پہلے ہی بک چکا ہوتا ہے آپ آناؤنسمنٹ سیف اور سیف اپنے نام کے لئے ریمائنڈر کے لئے کرتے ہیں آپ اگر جس وقت زیادہ چل رہا ہو تو سمجھ لیں کہ مارکٹ بیٹھی بھی جو سٹیل کی جو منفیکٹرنگ ہے ان سے پوچھیں تو آل پاکستان جو وہ سارے ہی رو رہے ہیں سارے ہی رو رہے ہیں فورٹی پرشنٹ ڈکریز ہے ابھی پاکستان کی جو بگست اس وقت اس میں سٹیل کی جو پیداوار کر رہی تھی انہوں نے اپنی پیداوار بند کی ایک ماہ کے لئے تو یہ سب طرف ہی مندے کی اس وقت کفیت ہے اور دوسرا آپ کا میٹریل اتنا مہنگا ہو چکا ہے ڈالر کی فلکسیشن کی وجہ سے جو میٹریلز کے لئے آٹ آف کنٹری سے جو چیزیں آتی تھیں اس کی وجہ سے آپ کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہے ایک ایک بلڈر اگر کوئی پروڈیکٹ ابھی انانس کرتا ہے اس کی کنسٹرکشن کاسٹ اگر تین ہزار روپے سکوائر فٹ تھی تو اس وقت آپ پانہ ہزار روپے سکوائر فٹ میں بھی آپ اس کو ڈلیور نہیں کر سکتے جب آپ ڈلیور نہیں کر سکیں گے تو لازمی بات ہے وہ آگے کنسٹرکشن نہیں ہوگی کنسٹرکشن نہیں ہوگی وہ ڈلیور نہیں کر سکے گا ڈلیور نہیں کر سکے گا جو بوکنگ کرتے ہیں ان کا پیسے فسیں گے بلکل فسیں گے پبلی کے پیسے بھی فسیں گے لیبر کو روزگار نہیں ملے گا اور انڈسٹری چلے نہیں کبزہ تو ایک ہمارا دائمی ایشو ہے جو آج تک ہم ستر سال میں حل نہیں کر سکے پاکستان میں سیونٹی فائیو ایئرز میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ گورنمنٹ کسی بھی پروژیکٹ کے لیے حصوصا جو کنسٹرکشن کے پروژیکٹس چلے تھے ڈولمنٹ کے پروژیکٹس چلے تھے اس کے لیے کوئی ایک پیسہ ریلیز نہیں کر پا رہی اور اس کی وجہ سے آپ کی ساری انڈسٹری جو ریل سٹیٹ کے گرد گھونتی تھی وہ بھی رک چکی اور دوسرا اگر گورنمنٹ کے ڈولمنٹ کے تمام پروژیکٹس رک چکے اس کی وجہ سے آپ کی پوری محشیت کا پیہ سوکر سٹک کی قفیت میں ہے اور اللہ ہی بہتر کرے پاکستان کے لیے صحیح بات ہے کوئی پیشن گوئی تھی نہیں میں جرہا فراس صاحب کی دل ہو سید فراس صاحب نے بہت ساری باتیں سوچ لی ہوں گی اسی درمیان میں آپ لوگ جو ہے سب سے زیادہ اس وقت ای بی آر جو ہے بڑا ایکٹیو ہو گیا ای بی آر نے بڑی جارہانہ حکمتی میں لیے اختیار کر لی ہے یہ وہ فیتہ ہاتھ میں لے کے پھر رہے دگانوں کا سائز نہ آپ رہے ہیں کیا صورت ہے اللہ بات یہ ہے کہ ایک ماہ پہلے آپ ہی کی پروگرام میں میں بیٹھا باتا اور جو باتیں اس وقت پنجاب اسمیلی تعلیل نہیں ہوئی نہیں ہوئی تھی بات یہ ہے کہ آپ نے ای بی آر پہ تو آئیں گے ہم بعد میں کہ پہلے جو لوگ پاکستان کا درد رکھتے ہیں کل ہمارے وزیر آزم صاحب پرسو میں نے دیکھا کہ وہ جناب ان کے آنکھوں میں آسو کے ہم لڑیں گے ہم تاجروں سے مانگ رہے ہیں بھائی ایک بات تو بتاؤ کراچی پاکستان کا سب سے زیادہ ریوینیوں دینے والے شہر ہے اس کا انفرسٹرکچر تمام چیزیں آپ نے کہاں چھوڑی ہیں یہ بتائیں یہ آج بھی اپنی قسمہ پرسی کی حالت میں کراچی جتنا دے رہے اللہ کا شکر ہے بہت دے رہے یہ سارا جو مسئلہ چل رہا ہے نا یہ سارا مسئلہ چل رہا ہے کہ جو سیاسی عدم استقام ہے میں پھر کہوں گا آپ کو کہ دیکھیں چاہے اس کے اندر تحریک انصاف ہو چاہے پیویس پارٹی ہو چاہے میری بات سنیں کوئی بھی ہو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے عدم استقام پیدا کر دیا ہے جس کی ویسے ساری پروپلمز دو رہی ہیں اب بات یہ ہے کہ کل آپ نے پھر ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ جناب کے پوائنٹ فائیف پرسن ہم دوبارہ بینک میں چارج لگانے جا رہا ہے پس آزار پہ سرجس شارج لگانے جا رہا ہے تو جو پیسہ بینک سے کام بھی کر رہا ہے جو لوگ وہ بھی نکال لیں گے آپ کر کے آ رہا ہے پولیسی کونسی لارہا ہے میرے بھائی یہ ساری پولیسی جو یہ لارہا ہے یہ ملک دشمن لے کر آ رہا ہے تاکہ تاجر بزن ہو جائے یا ہمیں فیش شرائط ہیں سارے بھائی شرائط ہے تو آپ تاجروں کے ساتھ تو بیٹھ نہیں رہے ہو تاجروں کو ریلیف فرام کرنے رہے ہو آپ نے کیا چھوڑا جو ایٹی پرسنٹ بچارہ تاجر بصد روٹی والا سبزی والا آپ کپڑے والا ہمارے کنام میں سونے کا سب سے آخر میں آتا ہے اس کو کیا پکڑ لیا آج ایک کیا نام ہے اس کا پھل فروش آتا ہے ہمارے پاک کوئی سونہ پیشنے کے لیے ہم پہلے اس کو انکوائیڈی کریں پوری اب کمانے اس سے دو ہزار روپے نہیں ہے اب اس کو بینک سے ہم پیسے دیں تو اس کا ایف بی آر کو پہلے چیزیں جائیں گی تمام چیزیں ایسی سٹک کر دی ہیں انہوں نے کہ ہم لوگ تو پریشان ہو گئے ہیں اور بھائی بات یہ ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ لازٹ ٹو ٹو ٹوئنٹی سیبن پہ ڈالر تھا لازٹ پروگرام پر آج انہوں نے ٹو 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 نفر ٹو 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 essere روپے تولے سے 1.2.1 ٹو 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 ہم clic اگر اسی طرح کہ حالات رائے تو یہ جتنے تاجن ہیں یہ سب tällties پر پکڑ کر سب لوگوں کو اگر یہ لوگ آج بھی نہیں بیٹھے یہ تمام لوگ تمام لوگ جتنی بھی abolr سیاشی پارٹیو ہے تامام تاجروں کو communicate بڑھئے میں سمجھتا ہوں کہ اب بلکل بات یہ ہے ناظرین کہ ہم چوہتر پچھتر ساتھ سے انہی حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں اور اسین چیزوں کو ہم دھولاتے رہتے ہیں بیرال اب تین ہزار سے میری بات ہوئی میں تھوڑا سا ایک چھوڑا سا بریک لوں گا بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہمیں گفتگو اسے سر کو تصوصے جاری رکھیں گے ساتھ رہیے ویلکم بیٹ ناظرین پروگرام درخیقت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں وقفے میں جانے سے کل میری تینوں امانوں نے جو کہ گلے کی کے قریب فیکٹریہ ہیں ان سب کے ایک سربراہ ان کے ترجمان کے حساب سے یہ یہاں موجود ہے مجھے بہت بتائیجے جب اتنی بڑی فیکٹریہ ہیں ان فیکٹریوں میں سے کتنی فیکٹریہ بند ہو گئی ہیں کتنی فیکٹریہ بند ہونے کے قریب ہیں آہ بلاحل اس میں تقریباً آپ یہ سمجھ لیجے کہ کارٹن پیکجز وغیرہ گیس نہیں ہونے کی وجہ سے بند ہیں فارماسیٹیکل راو مٹیریل نہ ہونے کی وجہ سے بند ہیں اور اس کے علاوہ جو بڑی فارماسیٹیکل کمپنیز ہیں انہوں نے آپریشن اپنے کلوز کر دی ہیں آٹوموبائل کے بھی ہماری ہیں سیکٹرز لگے بلکس ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے آپریشنز بند کر دی ہیں اور فورن ڈائریک انویسمنٹ بند ہو گئی ہے اور ٹریڈ جو ہے وہ تقریباً آہ مطلب لوگ جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ روزانہ کے حساب سے کوئی نئی نئی ایجنسیز آ جاتی ہیں جو کہتی ہیں یہ آہ آہ فلان ٹیکس دیتے ہیں بورٹ ٹیکس دیتے ہیں اور آہ ٹریڈ ٹیکس دیتے ہیں آہ سہید غنی کے ساتھ آج ہم صبح آہم لوگی مٹنگ تھی نا سہید غنی سے تو اس میں زیادہ تر میرخان ہے سیسی کے اور آپ کے آہ دیگر آہ ای او دی آئی کے مسائل تھے تقریباً ساری ٹاؤن ایسوسیشن یکجہ بیٹھی ہیں اور آہ ابھی تقریباً دو تین دفعہ سے ہم یکجہ بیٹھ رہے ہیں اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اس وقت ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم یکجہ ہو کر اپنے مسائل کو حل کریں کو جاگر کریں تاکہ یہ کہ حکومت کو ہم اچھی تجاویز دیکھیں دیں جن پہ عمل کیا جائے اور ہم اس کرائیسس ٹائم سے باہر نکل جائیں پاکستان اس وقت میں نے آپ سے پھر کہا اس وقت سخت ترین کرائیسس ٹائم کے اندر ہے اس کو کس طرح نکالنا ہے اس میں ہر انڈیویجیل کی اپنی سے مداری چاہے وہ صحافی ہو چاہے وہ بزنس مین ہو چاہے وہ ورکر ہو چاہے وہ پولیس والا ہو ہر بندے کو ملک جلکل بیٹھنا پڑے گا پاکستان کا سوچنا پڑے گا تو پاکستان انشاءاللہ اس کرائیسس سے باہر نہیں آپ تو انڈسٹریس کو جو تجمانی کر رہے ہیں تو انڈسٹریس کی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جو کنٹیننس اسٹرک ہیں ٹال کے ریٹ پڑھ رہے ہیں تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پانچ سے چھ ہزار کے انڈسٹری ہیں تو تقریب آدھی سے زیادہ تو بند ہو جائیں گے ایک دو مہینے میں دیکھیں ابھی جیسے ابھی انہوں نے پورٹ پہ جو کنٹینر لگے ہوئے تھے اب ظاہر ہے جس نے مال ایک سو ساٹھ روپے میں بک کر آیا تھا اس کا کنٹینر پسا ہوا تھا تو ایک سو ساٹھ روپے اب وہ ڈیوٹی دے گا دو سو پچاس کے حساب سے نا دولر ریٹ کی ڈیوٹی دے گا تو کاؤسٹنگ کہاں سے کہاں چلی جائے گی روٹی کی قیمت آٹی کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی ہے مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے تو اس طرح سے جو مہنگائی کی شرعب بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے جو لوڈ بڑھ رہا ہے تو دیکھیں بات یہ کہ تاجر کبھی یہ نہیں دیکھ سکتا کہ وہ خود تو پیڑ بھر کے کھائے اور اپنے ملازمین کو بھوکا چھوڑ دیں بلکہ سکتا ہے نا تو بات یہ ہر لحاظ سے اس وقت صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ دیپریسنگ ہے تو کیا ملازمین کی چھاٹی ماتی شروع ہو گئی دیفنیٹلی آپ کو پتا ہے کہ جب کام نہیں چلے گا تو ایک حد تک ہی انسان جو ہے وہ لوڈ برداشت کر سکتا ہے تقریباً پانچ ہزار ورکر جو ہے وہ تو ابھی صرف اور صرف فارمسوٹیکل سے باہر نکلے اور اس کے علاوہ کتنے ورکرز ہیں وہ آٹو موبائل کے اور باقی سیکٹر کے وہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہے ناظرین جہاں پہ مجھ سے ضرورت ہے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک لینا پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ورکر مگن ناظرین پرگرام میں ہم دوبارہ حاضر ہیں یہ کچھ بریکنگ نیوز تھی کہ فواد چودری صاحب کو جو ہے وہ جسمانی ریمان حاصل کر لیا گیا ہے اس پہ تھوڑی سی بریکنگ تھے آپ نے دیکھی ہم اپنے پرگرام کو دوبارہ وہیں سے شروع کریں گے ہم نے بریکنگ بھی گئے تھے لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ ہمارے فراوزر رحمان صاحب جو ہے ان کو کہیں جانا ہے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر جانا چاہیے چلے جائے ہم باقی اپنے پرگرام کو جاری رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے ٹھیک 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 تو فراسر رحمان صاحب جو ہے وہ ان کو ذرا مصروفیت تھی تو اس لئے نکل رہے ہیں واقعی ہے کہ پھر ہم اپنے پرگرام کو جاری رکھتے ہیں میں مصروفیت عامان صاحب کی طرف ہی چلتا ہوں مصروفیت عامان صاحب جی آپ نے گفتگو کو سلسلہ جاری رکھی ہے اور مجھے بتائیے کہ عوام جو انویسٹرز ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے اس وقت قوم میں ایک مایوسی کی قفیت ہے ہمارا نوجوان طبقہ ہماری تاجر برادری ہمارے انڈرسٹری لسٹ اس وقت بالکل مایوسی کی قفیت میں آ چکے ہیں بلال صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک کوئسٹن ہے کہ کون سی سیاسی جماعت کے منو فیسٹرو میں تھا کہ وہ انٹرنیشنل ڈونر سے کرزے لیں گے کرزے لینے کے بعد اس ملک پہ لگائیں گے کسی کیا سیاسی جماعت کے منو فیسٹرو میں یہ لکھا تھا نہیں لکھا تھا کرزے کیوں لیے گے پبلک کے لیے لیے گے پبلک پہ لگائے گے سوال کا جواب نہیں کرزے کس لیے لیے گے کمیشن کھانے کے لیے لیے گے کرپشن کرنے کے لیے لیے گے اور جن ملکوں نے کرزے لیے تھائی لینڈ جیسے ممالک نے انڈونیشیا جیسے ممالک میں انہوں نے اپنی پبلک پہ لگائے آج ان کی ترقی دیکھنے کے قابل ہے اور پاکستان اسی پتھر کے دور میں واپس جا رہا ہے کس بندے نے کہا تھا کہ آپ اپنی اوقات سے بھر کر یہاں پر کرزے لیں کسی پبلک نے نہیں کہا تھا اسے کی بات یہ کہ نائنٹی ون میں آئی ایم ایس پہ ایک تفاہ انڈیا گیا تھا اس کے بعد سے انڈیا آج تک دوبارہ نہیں گیا اور آج انڈیا جو ہے آپ دیکھیں کیا حالت ہے کہ چھے سو پانسو چھے سو ارب ڈالرم نے کی جو ہے اپنی ذرہ مبادلہ ہے سر فائف ہنڈرڈ ایٹری بلین ڈالرز اور جو اس کی پرڈکشنز ہے کہ ٹو تھوزن ففٹی تک انڈیا دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ ایکانومی ہوگا انڈونیشیا دنیا کی فورت لارجسٹ ایکانومی ہوگا پاکستان جو کہ ایشن ٹائگر بننے کا خواب دیکھ رہا تھا آج اس کی کیا حالت ہو چکی ہے دل کرتا ہے اب کیا آپ کو بتائیں کہ دل خون کے انصور ہوتا ہے یہ حال ہمارا ان ملک کے حکمرانوں نے کر دیا ہے جو اس وقت جو حکمران ہیں اور مسلسل یہ چالیس سال سے یہی حکمران چلے آ رہے ہیں اور مزید حالت بگڑنے کی توقع کی جائے اور سب بلکل کوئی ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے سوائے باتیں کرنے سے ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ہاتھ ڈالنے کے ایک دوسرے کا گریبان پھارنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے اب یہ ملک جو ہے اس کے لیے سیریز سوچنا پڑے گا اور جو ملک چلانے والے طاقتیں ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ اب یہ ملک کیسے چلے گا اور پاکستان کی جو اس وقت خالت ہو چکی ہے پاکستان کی نوجوان نسل جو کہ ہماری اس وقت سکسٹی پرشن پاپولیشن جو کہ نوجوان طبقہ پر مشتمل ہے وہ اس وقت میوسی کا شکار ہے آپ نے اگر اداد و شمار دیکھے ہوں تو سکلز پرسن جو کہ کسی ملک کا بہترین ویپنز ہوتے ہیں ساڑھے سات لاکھ پاکستانی اس وقت ملک چھوڑ چکے ہیں جو سکل پرسن تھے جنہوں نے جو غیر ممالک میں چلے گئے اور کس لیے گئے پاکستان کی خالت دیکھنے کے بعد پاکستان کی معاشی حالت دیکھنے کے بعد اور یہ جانے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے جاری ہے اور اب اس وقت جو پوزیشن ہے میں تو بالکل مایوس ہوں اس رجیم میں تو میرا حیال ہے کہ پاکستان میں کوئی چینجنگ نہیں آسکتی یہ اللہ تعالیٰ سے امید تو اچھی رکھے نا سب امید پہ تو دنیا قائم ہے ہم تو شاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا شخص آئے جو ایسا شخص آجائے ایسا لیڈر پاکستان کو مل جائے کہ پاکستان کی معاشی حالت کو بھی یہ مایوسی کی کفیت بھی ہتم کرے نہیں میرے خیال بات یہ ہے کہ پھر میں کچھ تلق باتیں کروں گا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جتنی فیکٹریز بند ہوئی ہیں جتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں یہ لوگ کہاں گئے سارے کبھی سوچا ہے آپ نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہاں گئے بیرمولک کے نو 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 وہ بیرمولک جانے کے قابل ہی رہے بچھا رہے عورتیں وہ بلے کاموں میں بڑھ گئی ہیں مرد چور بن گئے یا گارڈ یا بیٹر بن گئے یہ ہو رہا ہے یہاں پر اسٹریٹ کرائم جس طرح بڑھ گئے ہیں اسٹریٹ کرائم جس طرح بڑھے ہیں اس کے لیے ہم تاجروں نے کیا کرا کہ ہم اتنا پریشان ہیں کہ ہم نے کمیوٹی پولیس اپنی مدد آپ کے تحق آپ نے دیکھا ہوا کراچی کے دستانوں میں ہم لگا رہے جا رہے ہیں ہمارے چیف ہیں مراسونی جمال شیلی مراسونی صاحب آ چکے ہیں میرے پاس بھی بلکل بلکل اپنے مال کو بچانے کے لیے جس میں ہم ایڈیوشن علاجی صاحب کا ذکر ضرور کریں گے کہ وہ تاجروں کے ساتھ بڑا کوپریٹ کرتے ہیں پاکستان ڈینجرز کر رہے ہیں مگر میں آج ایک بات آپ کو بتا ہوں ہوتا کیا ہے یہی سارے سیاستدان ایک آدمی تاجر سے انٹریکشن اچھا کرتا ہے وہ سپورٹ کرنے جاتا ہے اس کو چینج کر دیا جاتا ہے پھر نئے سیرے سے محنت کرو پوری نئے سیرے سے ایم ایو سائن کرو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو اس وقت میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو مینجر ہے اس کی تنگہ کم ہوگی گارڈ کی تنگہ زیادہ ہے پہتیس پہتیس چالی 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 زیادہ زیادہ وہ ضرورت ہے ہماری دوسرا کہ حالات اتنے خراب کر دیئے کہ جو شہری بیچارے بھی روزگار ہوئے تو وہ ایک دوسرے کو مار رہا ہے یا وہ چین رہا ہے یا وہ مار رہا ہے یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہاں پر اور اگر اسی طرح چلتا رہا تو میں ہی نہیں سمجھتا میری بات سنے آپ بڑے تاجر تو پندرہ پرسن بیچ پرسن ہوں گے نا بھائی بے روزگاری جہاں جا رہی ہے لوگ پریشان ہو گئے یہاں پر دوبارہ کچھ کر لیں بہرحال اب بات یہ ہے کہ میرا اپنا ذاتی رہی ہے یہی ہے کہ یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں فراز صاحب یا مصطفی زورمان صاحب تو پھر کیسے کیا روشنی دکھائیں گے ہم عوام کو کیا روشنی دکھائیں گے دیکھیں سر ایک 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 سب کو تباہ ورباد ہو گیا سر دیکھیں جیپان جیسی کون کو دیکھا جب ایٹم بم آئے ان پر پڑھے تو اس کے بعد وہ ایک میوسی کی قفیت میں تھے لیکن وہ میوسی سے نکلے اور آج دنیا کی ٹاپ ٹاپسٹ قوم ہیں تو پاکستان کی حالت بھی اس وقت ہی ہو چکی ہے اللہ تعالی رحم فرمائے اور انشاءاللہ تعالی اسی ملک سے نوجوان نکلیں گے جو اس ملک کی معاشی حالت کو بہتر کریں گے اور ہر قوم کی کوئی سپیشلسٹی ہے پاکستان کی کیا سپیشلسٹی ہے وہ معاشی ماہرین کو دیکھنا پڑے گا اور اس سپیشلسٹی کو اپنانے کے بعد جیسے کہ میں ذکر کروں گا ریال اسٹریٹ سیکٹر کا ریال اسٹریٹ سیکٹرز میں دوبائی بن گیا سر دیکھیں دوبائی بنا ریال اسٹریٹ دوبائی ترکی آپ دیکھیں دوبائی میں پاکستانیوں نے لازٹ ٹونٹی فائی فیورز ٹونٹی فائی فیورز کا ڈاٹا نکالیں تو ون ہنڈرڈ ٹونٹی فائی فائی بلین ڈالر دے انویسٹ کیے تو کیا وجہ تھی کہ پاکستان میں یہ پیسہ نہیں آسکتا تھا اگر آج بھی آپ اپنی معاشی پالیسیز بہتر کریں تو آورسیز پاکستانی ہی اتنا ریمیٹنسیز بیج سکتے ہیں کہ آپ کو نہ آئی ایم ایف کو دیکھنے کی ضرورت ہے نہ کسی لون دینے والے ادارے کو دیکھنے کی ضرورت ہے اپنے زورے بازو پر بھروسہ کریں اپنی پالیسیز کو درست کریں اپنے ٹیکس کی شرح ایسے رکھیں جو ہر شخص ادا کر سکے اور یہ جب آپ پالیسیز ملک کیلئے سوچیں گے تو کوئی وجہ نہیں پاکستان دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا اور پاکستان انشاءاللہ ایشین ٹائگر بنے گا لیکن کمپیٹنٹ بنے کا پتہ نہیں کمپیٹنٹ بندے بھرتی کرنے پڑیں گے جو کمپیٹنٹ لوگ وہ آئیں ملک کو چلائیں اور انشاءاللہ پاکستان دنگنی اور آچگنی ترقی کرے گا انشاءاللہ بلال بھائی بات یہ میں اپنی بھائی کی بات سے تھوڑا سے اختلاف کروں جیسے انہوں نے جیپائن کی مثال دی وہ جب نکلا کریسس تو ایسا نیشن ایک ساتھ یونیٹی تھی ان کے اندر ہماریاں یہی تو پروبلم ہے اگر یہاں یونیٹی ہو جائے اور ایسا نیشن ہم کام کرنے لگے نا تو یہ تمام مسائل کا حل نکل جائے گا ہمیں کہیں بھی کسی کو دیکھنا نہیں پڑے گا اچھا بس یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں بہتتہ فقی ہے ان کیا ایک نیشن ہے تو یہ فرق ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں ایک مغیر کی طرح چلتا ہے اس کے لیے دیکھیں میں پھر آپ سے کہوں گا کہ یہ تمام معاملات جو سیاسی استغام بیدا ہوا اللہ آدم استغام کہ سب نے اپنی اپنی ڈیلیڈ کی مسجد جمع لی اب اگر ان کو پاکستان کے لیے کچھ سوچنا ہے ان حالات سے نکلنا ہے تو سب کو ایک ہو کر تاجروں کے لیے سوچنا پڑے گا عوام کے لیے سوچنا پڑے گا کہ وہ کس طریقے سے سروائف کر سکے اب خود تو ایک ہونی خود تو لاتے رہے ہم کو اور بولیں پاکستان اچھا ہو جائے گا تو اسی طرح سیادت چلتی رہے گی میں تو لوگوں سے کہوں گا کہ بھائی ذرا دیکھیں یہ ایک کمرے میں سارے بیٹھ کر ایک ہو جاتے ہیں اور ہمیں لڑواتے رہے ہم بھی ذرا کوئی سوچیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ابھی جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں ابھی تو بلدیاتی الیکشن میں کیا عوام کی آپ کو کوئی دانشمندی نظر آئی دیکھیں عوام کی دانشمندی کچھ نظر آئی آپ کو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو سوچ سمجھ کے ووٹ دینا چاہیے یہ کرنا چاہیے کوئی دانشمندی نظر آئی کچھ آویرنس لوگوں میں آئی مگر ہم پھر بھی یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار کہ ہمارے بلدیاتی جو نمائندے ہمارے آئیں گے تو ان کو اختیارات کہا ہے ان کے پاس جو کام کریں گے وہ فنڈس کہا ہے آپ یہ دیکھیں میں آپ کو آج ایک بہت آج جماعت یہ سوچتی ہے کہ پیپس پارٹیز کو بہت برا کہتی تھی اس سے پیک کرے کیوں وجہ ہے اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے فنڈس سارے ان کے ہاتھ میں پیس پارٹی کے پاس اب جو میر آئے گا بچارہ وہ پیس پارٹی فنڈ دے گی تو میر بچارہ کام کرے گا بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے بھی اندر شعور نہیں آیا ہم کسی کو بھی جو ہے وہ فل فلیش جو ہے ہم اسے سپورٹ نہیں کرتے ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر والا سلسلہ کرتے ہیں تو جب تک کہ ہمارے ملو میں آدھا تیتر آدھا بٹیر رہے گا تو یہی شروع تال رہی گی بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں آدھا تیتر ہم جو ہلکہ بندی ہے مکمل طریقے صحیح نہیں ہوں گی تو یہ معاملہ صحیح نہیں ہوں گے اب تو ہم کراچی کے لیول پر بات کرتے ہیں ہم پاکستان سے اٹھ کر کراچی پہ آگیا کراچی کی جو اپنی ترقی ہے وہ کراچی کی ترقی جو ہے کراچی کی جو معیشت ہے وہ کراچی کی سیاست سے جڑی ہوئی کراچی کی معیشت نہیں ہے یہ پاکستان کی معیشت ہے جو کراچی چلے گا کراچی کی معیشت اگر ترقی کرتی ہے تو پاکستان ترقی جاتا ہے پاکستان ترقی کرے گا تو یہ تمام لوگ سمجھ لیں کہ کراچی والوں کو اختیارات دیں تاکہ وہ کام کر سکیں اور پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکیں ونہا بھئی اسی طرح آدھا تیتر آدھا بیڈر چلتا رہے گا مطلب وہی ہے نا کہ مطلب یہ مستفیضہ آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ اختیارات جو جنگ ہے وہ اس اختیارات کی جنگ نے کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ اس شہر کو تباہ اس ملک کو تباہ کر رہی ہے دیکھیں میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ پاکستان کی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے آپ نے بہت لیٹ کر دیا خدارہ مزید لیٹ نہ کریں پاکستان میں سیاسی استحکام لے کر آئیں کراچی شہر میں سیاسی استحکام لے کر آئیں یہ سیاسی استحکام آئے گا تو پاکستان کی معاشیت چلے گی اور میں خدارہ سیاسی جماعتوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے پاس کمپیٹنٹ لوگ لے کر آئیں جو معاشیت کو صحیح طریقے سے چلانے والے لوگ ہوں اور اگر آپ نے یہ کام کر دیا اور پاکستان کی پبلی کے لیے سوچا تو یہ پاکستان کی پبلی پاکستان کے لوگوں میں اتنی کپیسٹی ہے کہ ملک دوبارہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان کی معاشی حالت بھی بہتر ہوگی اور خصوصاً جو اقتدار دینے والی طاقتیں میں یہاں ان کا نام کیا لوں اقتدار دینے والی طاقت تو عوام ہیں تو نہیں عوام نہیں عوام کے ووٹ سے پاکستان میں کوئی حکومت نہیں آتی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی سوچنا پڑے گا اگر آپ دنیا میں نمبر ون ہیں تو پاکستان کی ساری قوم کو آپ کو نمبر ون بنانا پڑے گا پاکستان کے ڈاکٹرز کو نمبر ون بنانا پڑے گا پاکستان کے انجینئرز کو نمبر ون بنانا پڑے گا پاکستان کے معاشی مہرین کو نمبر ون بنانا پڑے گا تو پھر یہ پاکستان چلے گا اور پاکستان اسیرن ٹائگر بنے گا اگر آپ نے خود نمبر ون رہنا ہے اور باقی سب نے لاش نمبر پہ رہنا ہے تو یہ ملک نہیں چلے گا فراز صاحب میں آپ سے پوچھوں گا میں تو آپ سے پوچھوں گا سوالی بات ہوا تھا کہ یہ ساری باتیں کی ہمارے بھائی نے اور یہ وہ باتیں ہیں جو آئیڈیل باتیں ہیں جسے میں کتابی باتیں کہوں گا دیکھیں پریکٹیکلی یہ ہے کہ کوئی بھی قسمت جو بدلتی ہے کسی بھی ملکی وہ عوام کی بنتی ہے نا تو کیا ہم یہ قرآن کی اس آیت کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ جیسے عوام ہوں گے ویسے ہمارے حکمران ہوں گے بات دیکھیں قرآن کی آگئے تو ہم کچھ کہیں گے کچھ نہیں سکتے نا اس کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام کو بھی شعور دینا چاہیے نا عوام میں بھی شعور ہونے چاہیے نا عوام میں اس دفعہ اتنا شعور آ گیا کہ آپ نے بلدیاتی الیکشنز میں دیکھا کہ کس طریقے سے ووٹنگ ہوئی تمام معاملات ہوئے مگر میں آج آپ کو پھر ایک بات کہوں گا کہ جو بھی میئر کراچی بنے اس کو پورے اختیارات دیے جائیں یہ بیک بون ہے یہ پر ٹائم کم ختم ہو رہا اس لئے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جلدی جلدی اپنی بات کر لی ہے تاکہ ان سے ایک پوگرم پر نکلوں گا تاکہ کراچی کا پہیا چل سکے بے روزگاری ختم ہو سکے اور ایک سٹیپ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ جائے جی آپ کچھ کہیں گا آخری لمات میں ہمارے پاس بس میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو نیک حکمران عطا فرمائے آئندہ پروگرام میں ایک ملوی کو بھی بھلاوں گا اور ہم جائیں گے پاکستان زندہ بات پاکستان کی معاشی حالت کو چلانے والے بہترین ماہرین دے بس یہی دعا کر سکتے ناظرین بات یہ ہے کہ یہ اچھی خواہشات ہیں انہی خواہشات کے ساتھ میں اپنے پروگرام کو اینڈ کرتا ہوں اور یہ سوال آپ نے چھوڑ کے جاتا ہوں کہ کیا جو قرآن میں ایک آیت ہے کہ جیسے عوام ہوں گے ویسے حکمرہ ہوں گے اس پر سوچنی کی ضرورت ہے بلال علیہ السلام کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی بس وقت اللہ